انگلینڈ کے ہاتھوں نیوزی لینڈ کی شکست پر کپتان قومی کرکٹ ٹیم سرفراس احمد کے بیان نے قوم کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کپتان سرفراس احمد نے کہا کہ قوم کو سوچنا ہوگا کہ ان کی دوائیں کیوں اثر نہیں کر رہی خیال رہے کہ کل انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے میچ کے دوران پاکستانی قوم پہلے نیوزی لینڈ کے جیتنے کی دعا کرتی رہی تاکہ پاکستان بنگلہ دیش کو ہراکر سمی فائنل میں پہنچ سکے لیکن جب نیوزی لینڈ کے کھلاڑی آؤٹ ہونے لگے تو قوم دعا کرنے لگی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک سو پچاس سکورس پر آؤٹ ہو جائے تاکہ پاکستان کا رن ریٹ نسبتاً بہتر ہو جائے تاہم ایک چھوٹی سی امید پھر بھی باقی رہے گی انگلینڈ کے ہاتھوں نیوزی لینڈ کی بڑی مارجن سے شکست اور پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف بڑے مارجن سے فتح قومی ٹیم کے لیے امکان پیدا کر سکتی تھی تاہم یہ دعا بھی قبول نہ ہو سکی انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 119 رن سے شکست دے کر سمی فائنل کے لیے کوالیفائے کر لیا ہے انگلینڈ کی اس کامیابی کے بعد پاکستان کا سمی فائنل کے لیے کوالیفائے کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے انگلینڈ کے 306 رنز کے جواب میں نیوزی لینڈ 186 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی یوں انگلینڈ کو 119 رنز سے فتح حاصل ہوئی پاکستانی قوم کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی اور اس میچ میں پاکستانی ٹیم کو نقصان ہی نقصان ہوا لازمی فتح کے علاوہ پاکستان کا فائنل فور میں جانے کا دار المدار نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے میچ پر بھی تھا دوسری جانب انگلینڈ کے ہاتھوں نیوزی لینڈ کے شکست پر کپتان کومیکر کے ٹیم سرفراز احمد کے بیان نے قوم کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ قوم کو سوچنا ہوگا کہ ان کی دوائیں کیوں اثر نہیں کر رہی موسیقی